ویلکم ڈو دیسی کوکنگ سیکرٹ یوکے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ہوم میڈ ہربل ہیر آئل بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ کے بال گر رہے ہوں جا لمبے نہ ہو رہے ہوں تو اس کے لیے یہ بہت مفید ہے تو جلج دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور جے کیسے بناتے ہیں ہیر آئل بنانے کے لیے میں نے لیایایایا ککنٹ آئل پانچ سو گھر اور اس میں ٹالیں گے ایک کپ کاسٹر آئل ایک درمیانے سائز کا پیاز کٹا ہوا تھوڑے سے فریش کڑی پتہ دو ٹیبل سپون میتھی دانا اور تھوڑے سے فریش آمدے تھوڑا سا ادرک اور ایک ٹیبل سپون کلونجی اور دس پارہ دروپ ڈالیں گے روزمیری اسسینشل آئل کے اب اس میں ڈال دیں گے آملہ آملہ چاہے تو آپ کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ایسی ہی ڈال دی ہوں کیونکہ ہم نے اس کو پکانا ہے اچھی طرح تو سارا سرسکہ نکل جائے گا اب اس میں ڈال دیں گے کلونجی میتھی دانا ان کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے ہم پیاز اور کری پتہ بات میں ڈالیں گے کیونکہ یہ جلدی پک جاتے ہیں تیل ہمارا پکنے لگیا ہے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے پکائیں گے دس منٹ بعد پھر ہم اس میں کری پتہ اور پیازڈا لگے اب ان سارے چیزوں کو پکتے ہوئے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں آج میں نے بلکل ہلکی رکھی ہوئی ہے تاکہ ساری چیزوں کا اثر اچھی طرف آئل میں آجائے اب ہم اس میں پیاز اور کری پتہ شامل کر دیں گے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ دس سے بارہ منٹ اور پکائیں گے تاکہ ساری چیزیں چیزوں کا اثر آئل میں اچھی طرح آجائے آنچ ہم نے بلکل ہلکی رکھنی ہے اب ان کو پکتے ہوئے تھے قریباً 20 سپلائسمنٹ ہو چکے ہیں اب ہم تھوڑی دیر اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے جب تک یہ سارے ڈاک کلر کے نہیں ہو جاتے ساری چیزیں جہاں ہم اس میں ڈالیں اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اور پکائیں گے دس میل کے لیے اب جہاں دیکھیں ساری چیزیں ڈاک کلر کی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو تیل کو چھان لیں گے اور اتار کے پھر ہم اس میں کاسٹر آئل اور روز میری آئل شامل کریں گے اب ہم اس کو چھان لیں گے اب اس میں کاسٹر آئل شامل کر لیں گے کاسٹر آئل کو پکانا نہیں چاہیے برنہ یہ سارا خراب ہو جاتا ہے اس لیے میں ہم بعد میں شامل کر رہی ہوں اور اس میں روز میری اسسینشل آئل کے آٹھ سے دس پارہ ٹروپس ہم ڈال دیں گے اب اس کو کسی بھی تھنڈا کر کے ہم کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ لیں گے جب بھی آپ کو ضرور اتھو تو اس کو تھوڑا سا نیم گرم کر کے نہانے سے دو تین گھنٹے پہلے جو اوور نائٹ بالوں پہ لگائیں تو اس سے آپ کے بال بہت اچھے لمبے ہوں گے اور جن لوگوں کے بال گر رہے ہیں ان کو بھی اس کے لگانے سے فرق پڑے گا امید ہے آپ کو یہ والی ریسپی ہیر آئل کی پساند آئے گی تین کیو فر وچنگ خدا حافظ